السلام علیکم آف کیمرا سٹوریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے کیونکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں ان سب دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے بلکہ آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو آمین سمہ آمین سب سے پہلے جی میں ایک نام لینا چاہوں گا آج کی آف کیمرا سٹوری میں محمد عرفان اور ان کی شاپ ہے تاہا اینڈ تلال گولڈ زرگر ملتان میں ان کی شاپ ہے تاہا اینڈ تلال گولڈ زرگر کے نام سے عرفان بھائی ہیں اور سپیشلی جہاں میں عرفان بھائی کا شکریہ ادا کرنے جا رہا ہوں وہاں ہی پہ اسمت اللہ بھائی بھی ہے جو بھی زرگر ہیں ان دونوں کا تحت دل سے شکر گزار ہوں ان کی محبتوں کا جو انہوں نے پیار دیا اور بہت دفعہ آپ کے پاس لفظ ہوتے ہیں کہنے کو آپ اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے جتنا آپ کو لوگوں نے پیار دیا ہوتا ہے سپیشلی عرفان بھائی آپ کا اور سپیشلی اسمت بھائی آپ کا پیار اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے تینکیو تینکیو سو مچ ان دونوں کے لیے اسمت بھائی کے لیے اور محمد عرفان بھائی کے لیے راز جو اس دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس میں ایک بہت بڑا سائن ریکارڈ ہوا ہے بہت سارے لوگ اس کو اپنی طریقے سے لکھ رہے ہیں یہ یوں ہے یہ یوں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ایک ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس جس میں ہم ویڈیو کی کوالٹی کو مزید انہینس کرتے ہیں جس سے وہ چیز کلیر ہو جاتی ہے دو ہاتھ ریکارڈ ہوئے ہیں جس کی ٹوٹل تین اس طرح انگلیاں ہیں دونوں اور وہ کلیر ایک جن کا ہاتھ ہے جو آپ ایز لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں اسی میں وہ ریکارڈ ہوا ہے تو انشاءاللہ جب میں واپس ابھی لاہور جانے والا ہوں ایڈیٹ کر کے سارے پروگرام آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں یہ والا سائن جو کلیر مجھے غزنفر بھائی نے جن کا مہمشہ شکر گزار ہوں محبتے بانتے ہیں پیار کرتے ہیں غزنفر بھائی لیو لیو سو مچ انہیں نے مجھے بھیجا کہ مظر بھائی یہ بہت بڑا کلیر سائن ریکارڈ ہوا ہے یہ دیکھیں تین انگلیوں والا ہاتھ ہے یہ ایک کلیر جن کا ہاتھ ہے جو اس دفعہ پروگرام چلا اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو پھر وہاں پہ ایڈڈ کر کے ریویو ٹائم میں دکھاؤں گا آج کی جو سٹوری ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے بھیجی ہے ہاؤس وائف ہیں شکیلہ ان کا اوریجنال نام ہے ان کی زندگی کے وہ سچے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ گزرے ہیں کوشش کروں گا انہوں نے واقعات کو شاید آگے پیچھے بھی تھوڑا سے کیا ہے ایک سیکونس بنا سکوں جس سے جتنی بھیانک ان کے ساتھ گزری ہے جتنی خوفناک حادثات واقعات جنات نے ان کے ساتھ کی ہے انہی کی زبانی ایز ایٹیز آپ کو سنا سکوں یہ فیملی پہلے سبزہ زار میں رہتی تھی بعد میں مرگزار میں شفٹ ہو گئی آخری دنوں کی بات ہے وہ کہتے ہیں جب ہم سبزہ زار میں موجود تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ بچے شکیلہ نام میں ان کا اوریجنال انہی کے کہنے پہ ہی شکیلہ لے رہا ہوں بچے اور وہ چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت بڑی چمگادر جس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی دیکھے تو خوف زدہ ہو جائے کیونکہ زندگی میں انسان نے جو بھی ایک چمگادر کا سائز دیکھا ہوا ہے اندازہ ہوتا ہے یہ اتنی بڑی چمگادر ہو سکتی ہے لیکن وہ اتنی بڑی چمگادر تھی کہ ایک دم سے سامنے آئی ان کے ارد گرد ایک چکر کٹا اور اس کے بعد ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئی یہ چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ٹیرس پہ اور وہ اندر روم کی طرف چلی گئی اسی لمحے شکیلہ کے اندر جو ایک ماں ہیں جنات کی حاضری ہوئی اسی لمحے ان کی طبیعت نہ صرف بگڑ گئی ہاتھ پاؤں مڑ گئے بلکہ ایک مرد تھا جو ان کے اندر سے بول رہا تھا بچے جو آگے بیٹھے ہوئے تھے شہری اور ان کی دوسرے بھائی آدل اور ان کی بہنیں وہ سہم سے گئے وہیں پہ جو ہم کلام ہوا ان کے جسم کے اندر جس کی حاضری ہوئی تو اس نے آ کے کہا سلام علیکم اور وہ اتنی گرجدار خوفناک پھاری بھر کم آواز تھی کہ بچے سارے سہم گئے لیکن سلام کا جواب واجب ہے تو سب خوف زدہ حالت میں ڈرتے رہتے بولے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ اور اسی وقت جو ایک کیفیت تھی اس گھر کے اندر وہ یہ تھی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بڑی سی چمگادر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گھر کے اندر داخل ہوگی اور ساتھی ماں کے اندر ایک جن کی حاضری ہوگی اور جن کہہ رہا ہے السلام علیکم تو آپ کی حالت کیا ہوگی بچے منتظر تھے کہ اگلا جواب یا اگلا سوال یا اگلی بات کیا کرتا ہے وہ جو حاضر ہو کے ہم کلام ہو رہا ہے تو اس نے کہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بھی اندر گئی ہے یہ شیطانی قوت ہے شیطانی طاقت ہے میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اس کو باہر نکال سکوں تم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا یہ جملہ بھی مکمل ہی ہوا تھا کہ انہی کے آنکھوں نے دیکھا وہی بڑی سی چمگادر جو اندر داخل ہوئی تھی شان کر کے جتنی تیزی کے ساتھ ایسی اس سے کئی گناہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ باہر نکلی اور غائب ہو گئی اور والدہ جس کے اندر حاضری ہو چکی تھی وہیں پہ گری اور بے ہوش ہو گئی بچے ماں کو سنبھالنے میں لگ گئے ماں جب ہوش میں آئی کیا ہوا ہے کس طرح کسی جنزادے کی حاضری ہوئی ہے اور وہ کچھ پیغام دے کے جا بھی چکا ہے بچے ہی جانتے تھے وہ جو چمگادر کا روپ دھار کے کوئی شیطانی طاقت آئی تھی وہ اس کو بھگا چکا ہے ماں کی حالت بھی بیماری سی رہتی تھی اور ایک ایسا حادثہ واقعہ بھی اپنی آنکھوں سے آج وہ دیکھ رہے تھے کہ ماں کو مزید پریشان کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور اس طرح کا اظہار کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور ماں سے کہا آپ کو شاید چکر آگئے تھے لیکن اندر ہی اندر وہ گھبرا رہے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن کچھ ہی دنوں بعد فیصلہ ہو گیا کہ اس گھر کو ہم لوگوں نے چھوڑ دینا ہے اس سبزہ زار والے گھر کو انہوں نے چھوڑ دیا ان کی کہانی میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ کو بہت سارے لوگوں کو یاد آگیا ہوگا ان کا بیٹا شیری بہت سارے انہوں نے اپنے ماں کے واقعات لکھے تھے لیکن جب مجھے دوبارہ سے میسج آیا تو ان کی ایک اور کہانی بھی آئی ہوئی ہے ان کے بھائی کی ہے شاید جو میں آگے آپ کو سناوں گا انہوں نے کہا وہ میرا بیٹا شیری جس نے آپ کو کہانی بھیجی ہے بہت سارے واقعات تو اس نے بتائی ہے لیکن کیونکہ بیٹی میرے ساتھ ہے گزری میرے ساتھ ہے تو شاید کچھ باتیں وہ آپ کو نہیں بتا سکا تو میری خواہش ہے میں آپ کو خود سے ایک کہانی سناوں دونوں نے ایک کہانی بھیجی بھی تھی خود سے میں نے آپ کو سنائی بھی تھی اس کے کچھ اور حصے ہیں کیونکہ ان کی پوری زندگی بھری پڑی ہے جنات کے ساتھ لڑتے جگڑتے مقابلہ کرتے ہوئے قرآنی آیات کی طاقت پہ یقین کامل پہ رب کا کلام پڑھنے پہ جو میں نے مقابلہ کرنا ہے ہمت نہیں ہاری تو اس باہمت خاتون کی یہ کہانی جو آج آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں یہ فیملی سبزہ زار کے گھر سے شفٹ ہوئی مرگزار کے گھر میں یہ میں نے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں اس لیے میں موبائل کو دیکھ لیتا ہوں شیری نے اپنے دوستوں کو بلایا اور وہ جو سامان لوڈ کیا گیا تھا ٹرک کے اوپر ایک کنال کا بہت بڑا گھر اوپر نیچے بنا ہوا جو اس فیملی نے رینٹ پہ لیا اور مالک مکان بہت ہی کم پیسوں میں ان کو دینے کو تیار ہو گیا یہ بھی خوش ہو گئے کہ اتنی جلدی ایک اچھا گھر بڑا گھر اور کم پیسوں میں کم قرائے پہ گھر بھی مل گیا خوشی خوشی یہ فیملی نے ٹرک گھر کے گیٹ کے باہر روکا گیٹ کھولا گیا اور دوستوں کے ساتھ مل کے شیری نے سامان کو گھر کے اندر شفٹ کرنا شروع کر دیا سامان شفٹ کرتے کرتے لڑکے تھے جب تھک گئے مزدور بھی ساتھ میں کام کر رہے تھے تو کچھ دیر کے لیے چھت کے اوپر چلے گئے یہ پانچ شے لڑکے آپس میں کھڑے باتیں بھی کر رہے تھے ہنس بھی رہے تھے اور نئے گھر کی شیری کو اس کے بھائیوں کو مبارک بات بھی دے رہے تھے تو وہیں پہ اسی چھت پہ جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اس کے کونے پہ بنا ہوا ایک واش روم جو کسی وقت تو شاید واش روم ہو آج وہ ادھورہ سا تھا کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان اس کے اندر پڑا ہوا تھا واش روم کی بجائے وہ سٹور میں تبدیل ہو چکا تھا اور جب یہ لڑکے اوپر چڑھے تو پہلی نگاہ اسی کی طرف پڑھی اور اس کو دیکھا شام کا ٹائم تھا تو ان کو پتہ لگیا تھا کہ کسی وقت میں یہ واش روم تھا لیکن اب یہ بند اس طرح پڑا ہوا تھا جس کا دروازہ غائب ہو چکا تھا بلکل اوپن تھا دور سے ہی نظر آ جاتا تھا کبار سے اندر پڑا ہوا ہے اب یہ سٹور کی طرح چیزیں ٹوٹی پھوٹیز کے اندر ٹھینک دی گئی ہیں رکھی نہیں گئی وہ کڑے گپ شپ کر رہے تھے کہ وہیں پہ ایک ایسی آواز ان کے کانوں میں آئی جیسے کوئی انتہائی حصے میں بولتا ہے اور انداز اس طرح کا ہوتا ہے جیسے اس کو ان لوگوں کا یہاں پہ کھڑا ہونا اچھا نہیں لگا اور وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے وہ ایک دم سے سارے چونکے کیونکہ یہ آواز صرف ایک نے نہیں وہاں پہ کھڑے سب کانوں نے سنی تھی اور مڑ کے اسی باتروم کی طرف سب کی نگاہ گئی جہاں پہ گھپ اندھیرہ تھا وہاں پہ تھا تو کوئی نہیں سوائے کٹ کبار کے لیکن کوئی تھا جو غصے سے کچھ بولا تھا اور ایسی گرجدار اور بھیانک سی آواز تھی کہ تمام لڑکے وہاں پہ نہ صرف ڈر گئے بلکہ فوراں ہی بھاگے نیچے سیڑھیوں کی طرف اور نیچے اتر گئے وہ سب خوف زدہ تو ہو گئے تھے لیکن شہری اور اس کا بھائی اس بات سے بھی پریشان تھے کہ ابھی سے ہی یہ بات والدین کو ماں کو باپ کو بتا دی تو شاید وہ کہیں کہ یہ کس طرح کی آپ باتیں کر رہے تو وہ خوف کی وجہ سے دوستوں کو بھی منع کر دیا کہ یار اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا ایک نیا گھر نیا ہمسائے اچھا جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ ایک سویمنگ پول تھا جو جینات کی وجہ سے اس وقت غیر آباد یہ بہت بڑا سویمنگ پول ہے یہ چھوٹا ایریہ ہے اور وہ گہرہ ایریہ جو ہے وہ ساتھ ہے یہاں پہ انشاءاللہ میں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے جب میں وزر کرنے کے لیے آتا ہوں اس طرح کی لوکیشن کو دور دراز تو پھر آف کیمرہ بھی چلنا ہوتا ہے تو پھر میں اپنا کیمرہ موبائل اپنا ساتھ لے کے آئے ہوں ایک موبائل جو ہے سامنے لگا ہوا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل جو میں ریکارڈنگز کر رہا ہوں اس میں چھوٹا اریجنال 4 کے ریزولیشن کے ساتھ کیمرہ بھی بھی یوز کر رہا ہوں نائٹ وین بھی ہے اور یہ موبائل بھی میں یوز کر رہا ہوں تو اسی جگہ پہ انشاءاللہ آپ انویسٹیگیشن بھی دیکھیں گے جو میں ایڈڈ کر کے چلا کے دکھاؤں گا اور جو بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی مزہ نہیں آرہا آپ کیمرہ کے سامنے نہیں ہے تو ان سب کے لیے کہ جی میں ابھی جلد ہی واپس جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو ایڈڈ کر کے پورے پرگرام دکھاؤں گا واپس کانی کی طرف آتے ہیں گھر کے اندر تو شفٹ ہو گئے اگلا دن شروع ہوا رات انہوں نے وہاں پہ گزار لی ارد گرد جو لوگ آباد تھے وہ ایسی نگاہوں سے اس فیملی کو دیکھ رہے تھے جیسے اس گھر میں کوئی انسان نہیں کوئی عجیب الفطرت مخلوق سی آگئی ہو ان کی نگاہیں ان کا اس طرح پیچھا کر رہی تھی اس انداز میں اس فیملی کو دیکھ رہے تھے جیسے ان کو یقین نہ آ رہا ہو کہ یہاں پہ اس گھر میں کوئی رہ رہا ہے شکیلہ اس کے بچے اس کا حسبن اس بات کو سمجھنے سے کاسر تھے کہ ان کی نگاہیں ہمیں عجیب و غریب انداز میں کیوں گھور رہی ہیں کیا ہمارے سنوں پہ سینگ نکل آئے ہیں کیا ہم انسانوں سے مختلف ہو گئے ہیں دیکھنے کا انداز عجیب سا کیوں ہے وہ اس بات کو سمجھنے سے کاسر تھے باہر بھی نکلتے تو محلے والے ان کو دیکھ کے چونکتے باقاعدہ طور پہ وہ کہتے ہیں ہمیں دیکھ کے چونکتے جیسے کوئی چونک سا جاتا میں دیکھ کے اور ہم احران ہوتے ہیں ایسا کیا ہے ہمارے اندر ہم بھی تو آپ ہی کی طرح کے شکل و صورت کے مالک ہیں آپ ہی کی طرح کا لباس پہن کے پھر رہے ہیں تو پھر اتنا چونکنا کس بات کا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ جس گھر کے اندر وہ شفٹ ہو رہے ہیں وہ گھر نہیں ہے وہ کسی اور کی آماجگاہ ہے جہاں پہ یہ آ گئے ہیں اور ارد گرد والے لوگ اس بات کے منتظر ہیں کون ہیں اتنے باہمت جو اتنی جرت پیدا کر کے اس گھر کے اندر آ گئے ہیں نمت جیسے کیسے گزر گیا ماں ہمسائیوں سے ملنے کے لیے ساتھ والے گھر میں گئی وہی پہ شکیلہ کی بیٹیاں جو ماشاءاللہ جوان تھی بہنے آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ انہوں نے وہی پہ ایک ایسی آواز سنی جیسے کوئی چھری کو تیز کرتا ہے یا ایک کلیئر ملتی جلتی آواز تھی جیسے دو تلواروں کو آپس میں ٹکرایا جائے یا تیز کیا جائے تو ایک جو آواز پیدا ہوتی اس طرح کی آواز تھی اور وہ دونوں بہنیں اس آواز کو سن کے چونکی ہیں اور جیسے ہی چونکی ہیں تو ان کی نگاہ اس چھت کی طرف پڑی شام کا ٹائم تھا تو ان کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا ایک بلیک کلر کا تقریباً آٹھ سے دس فٹ کا ایک کالا سایہ تھا جو بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور وہ انہی کی طرف کھڑا گھور رہا تھا دونوں بہنوں نے اس کو کلیئر دیکھا وہ ایک آٹھ دس فٹ کا کالا بھیانک سا سایہ تھا جس کو دیکھ کے ان کی چیخ نکلتے نکلتے رک گئی اتنی خوف کے عالم میں آ گئی کہ وہ چیخ بھی نہ مار سکی اور دونوں بہنیں در کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ سکی گئی آنکھیں انہوں نے بند کر لی اور ایک ورد کرنا شروع کر دیا اور جب دوبارہ آنکھیں کھولی اور اس طرف مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا لیکن ایک بات کنفرم تھی اس چھت پہ کچھ دیر پہلے کوئی کھڑا تھا جو غصے میں ان کو دیکھ رہا تھا وہ انسان نہیں تھا کوئی اور ہی مخلوق تھی ماں ہمسائیوں سے مل کے تو آ گئی لیکن ہمسائیوں کا ملنے کا انداز ماں کے ساتھ اس انداز کا تھا شکیلہ کے ساتھ کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے اور کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے شکیلہ نے محسوس کر کے ان سے یہ بات واضح بھی کی کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ چپ سے ہو گئے اور کہا نہیں کچھ بھی نہیں اگلی صبح کوئی دس گیارہ بجے کا ٹائم تھا بیل بجی شکیلہ نے جا کے دروازہ کھولا تو ایک خاتون باہر کھڑی تھی سلام کے جواب میں شکیلہ نے کہا والے کو میں سلام جی فرمائیے تو اس خاتون نے تعرف کروایا میرا نام مریم ہے اور میں میں آپ سے پہلے اس گھر کے اندر کرایہ دار تھی میں ہی رہتی تھی اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر کے اندر کچھ میرے پودوں کے گملے رہ گئے ہیں کچھ پودے رہ گئے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ لینے آئی ہوں میں آپ کو خود سے بتا سکتی ہوں وہ کہاں کہاں پہ پڑے ہیں کہاں کہاں پہ پڑے ہیں اور کس کس جگہ پہ رکھے ہیں کیونکہ میں رہتی رہی ہوں مجھے ہی پتا ہے تو شکیلہ نے کہا جی بالکل بالکل اگر آپ کی کوئی امانت ہے اس طرح کی تو آپ لے کے جا سکتی ہیں لیکن اس عورت کا بھی گھورنے کا دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے عجیب سی نگاہوں سے کچھ دیکھ بھی رہی ہو شکیلہ کو اور کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہو تو شکیلہ نے آخر کار پوچھ دیا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو پوچھنے پہ اس نے کہا ہاں کہنا بھی چاہ رہی ہوں اور نہیں بھی تو شکیلہ نے کہا بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں تو اس نے کہا اس گھر میں میں رہتی تو رہی ہوں لیکن زیادہ عرصہ میں نہیں رکھ سکی یہاں پہ انسانوں کے علاوہ جو کچھ اور رہتا ہے وہ ایک نہیں اس کا پورا قبیلہ آباد ہے اور وہ اتنا زیادہ آپ کی فیملی کو بھی تنگ کر دے گا کہ بہت جلدی میری طرح آپ اس گھر کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گی میں حیران ہوں آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ گھر ہانٹیڈ ہے اس گھر میں جنات کا پورا قبیلہ آباد ہے اور کسی کو بھی ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکنے دیتے اتنا نقصان کر دیتے ہیں کہ انسان بھاگنے کی سوچتا ہے میں بھی اس لیے اپنا سامان چھوڑ کے بھاگی ہوں بودے تو لینے ویسے ہی آگئی ہوں اصل میں آج آپ کو یہ کہنے آئی تھی جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دیجئے نہیں تو آپ اور آپ کے بچوں کو نقصان ہو جائے گا جو وہ گملے اٹھانے آئی تھی گملے بھی نہیں اٹھائے اور اس طرح چلتی بنی جیسے کوئی پیغام ہی دینے آئی ہو بھلائی کی نیت سے کہ ان کا نقصان نہ ہو جائے میرا تو ہو ہی گیا ان کا نہ ہو شکیلہ نے فیصلہ کیا میں پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں میں اپنے رب کا کلام پڑھتی ہوں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں مجھے نہیں ڈرنا اس مخلوق سے سب سے بڑی اللہ تعالی نے طاقت دی ہے قرآن مجید کی طاقت ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں یہ مخلوق اگر کہیں رہتی ہے تو اس کے لیے مکان نہیں بنے ہوئے اس کے لیے اور جگہ ہے یہ گھر ہم نے لیا ہے اگر کچھ ایسا ہے یہ عورت جس طرح کہہ رہی ہے تو میں اس کا مقابلہ کروں گی ڈروں گی نہیں ابھی تو ہم شفٹ ہوئے ہیں کہاں میں اپنے بچوں کو لے کے جاؤں لیکن ایک ماں تھی اندر سے در بھی گئی کیونکہ وہ جورت کہہ کے گئی تھی مریم وہ بھی دل میں باتیں لگی تھی لیکن اس نے ٹھان لی میں نے ڈرنا نہیں ہے میں نے مقابلہ کرنا ہے اب محلے دار جو کوئی بھی چھتوں پہ نہیں سوتا تھا گرمیوں میں عموماً لوگ چھتوں پہ سوتے ہیں اس گھر کی وجہ سے سب اتنے خوف کے عالم میں تھے کہ وہ جو کہنا چاہ رہے تھے اور شکیلہ سے کہنی سکے تھے اب شکیلہ کو سمجھ آ گیا تھا مریم جو کچھ بتا کے گئی تھی وہ بھی یہی شاید بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ جس گھر میں آ گئی ہیں یہ تو جنات کا گھر ہے آپ کس طرح اس گھر میں رہیں گی شکیلہ کی عادت تھی کہ اکثر وہ نماز جگہ بدل بدل کر پڑتی کبھی گھر کے کسی حصے میں کبھی گھر کے کسی حصے میں اور کبھی وہ چھت پہ بھی جا کے نماز پڑتی کہتی ہے مغرب کی نماز میں نے جا کے چھت پہ پڑی اور وہاں پہ ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی جو ہم لائے تھے ہم نے اوپر ایک ڈال دی تھی میں اس پہ جا کے لیٹ گئی میرے دل میں وہ ساری باتیں چل رہی تھیں جو وہ عورت مجھے بتا کے گئی تھی وہ واقعات سنا کے گئی تھی کہ یہ بھی واقعہ ہوا تھا اس گھر میں یہ بھی ہوا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا تسبیح کرتے کرتے وہیں پہ اسی چارپائی پہ ان کی آنکھ لگ گئی نید کی حالہ میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک انتہائی نفیس انتہائی سوفٹ انتہائی نرم قسم کا ریشمی قسم کا ایک ایسا کپڑا جس کو ہاتھ لگا کے دل خوش ہو جائے بہت سارے ایسے غلاف ہوتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں چادریں ہوتی ہیں جن کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اس طرح سلکی ہوتے ہیں اتنے نرم و ملائم ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا دل کہتا ہے اب ہاتھ ہی لگاتے ہیں اتنا زبردست سوفٹ کپڑا ہوتا ہے نرم و ملائم تو شکیلہ نے دیکھا ہے کہ نرم و ملائم اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے اس نے اس کپڑے کو اس طرح ہاتھ سے ٹیچ کر رہی ہے ساتھ ہی اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا اگلا سیرہ پکڑا تھوڑا سا اور اس نے دیکھا پھر اس کا ہاتھ اس طرح پھر آگے چلا گیا یہاں تک کہ اس کو لگا کہ وہ کپڑا اس کے ہاتھ کے اندر آ رہا ہے کوئی ہے جو اس کو پیغام دے رہا ہے کہ اس کپڑے کو کھینچو لیکن وہ نرم و ملائم وہ نفیس سا کپڑا وہ جو کھینچ رہی تھی تو وہ پورا کپڑا نہیں تھا وہ ایک پٹی سی تھی جس طرح بینڈج ہم کرتے ہیں چوٹ لگ جاتی ہے اور ہم اپنے ہاتھ پہ بازو پہ کسی بھی حصے پہ ایک چوڑی سی جو پٹی بانتے ہیں وہ اسی طرح کی ایک پٹی تھی لیکن پٹی تو کھردری سی ہوتی ہے یہ انتہائی نفیس نرم و ملائم ایک پٹی سی تھی اور نفیسہ نیند کی حالت میں دیکھ رہی ہے کہ نیند کی حالت میں وہ اس پٹی کو کھینچے جا رہی ہے اور پٹی وہ نرم و ملائم کپڑا اس کے پاس آتا جا رہا ہے اور وہ اس کو کھینچتی جا رہی ہے ساتھ ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس نے آنکھیں کھول لی ہیں اور جب اس کی آنکھیں کھولیں اس نے اپنے سامنے منظر دیکھا تو وہ پٹی جہاں سے آ رہی تھی وہ ایک جس طرح کوئی پہلے انسان مرتے تھے اور ان کو کوئی کیمیکل اور پٹیاں لگا کے ایک ممی ٹائپ بنا کے دفن کر دی جاتا تھا تو اسی طرح کی ایک پٹیوں سے بندھی ہوئی ایک ممی ٹائپ ایک دھانچہ ٹائپ سا تھا جس کے جسم پہ گوش نہیں رہ گیا تھا صرف ہڈیوں کا دھانچہ ہی تھا لیکن مکمل ایک عورت کی طرح کا اس کے بال اتنے عجیب سے بڑے بڑے خراب سے الجھے ہوئے وائٹ سے عجیب سے بال تھے جس سے اندازہ ہوا یہ کوئی عورت سی ہے اور اس کے گلد پٹیاں یہ لپٹی ہوئی ہیں جو انتہائی نفیز پٹیاں ہیں اور وہ شکیلہ پٹی کو کھینچتی جا رہی ہے اور جس ہٹسے سے پٹی اترتی ہے لپٹی ہوئی پٹی جیسے جیسے وہ اترتی ہے تو وہیں وہیں سے وہ دھانچہ غائب ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ پٹی کو اس طرح کھینچتے کھینچتے آدھا دھانچہ غائب ہو چکا تھا اور باقی بھی غائب ہوتا جا رہا تھا جیسے جیسے اس کا دائرہ کھلتا جا رہا تھا اور جب شکیلہ نے یہ دیکھا کہ وہ دھانچہ زیادہ تر غائب ہو چکا ہے تو اس نے جلدی سے وہ پھینک دیا اور ساتھی اس کی آنکھ کھل گئی اب شکیلہ یہ سوچ رہی ہے کیا یہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا حقیقت میں کچھ ایسا تھا لیکن اس کے ہاتھوں کو لمس ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں کچھ ایسا ہوا ہے ہاتھوں میں کچھ سوفٹ سا تھا وہ خود چھشوں پنچ میں پڑ گی کہ یا میرا مہم ہے کوئی خواب تھا یا حقیقت میں کچھ تھا اس کو لگے کہ کہیں خواب تھا اور اس کا دل کہہ نہیں یہ حقیقت میں ہی کچھ تھا وہ اٹھی اور پھر نیچے کی طرف چلی گئی کچھ دن سکون سے گزرے وہیں پہ نفیصہ کے جو سب سے شکیلہ کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ رات کے ٹائم واش روم کے لیے گیا وہ نیند میں اٹھا اور واش روم کے اندر چلا گیا جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو واش بیسن جو لگا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ہاتھ لنکا کھول کے ہاتھ دھو رہا تھا اور واش بیسن کے سامنے عموماً شیشے لگے ہوتے ہیں نیند کسی وہ حالت میں تھا اور اپنے ہاتھ دھو رہا تھا تو اس کو ایک عجیب و غریب سی سرسرہاڈ سی کانوں میں سنائی دی اس کی باوجود کہ وہ نیند میں تھا وہ ایسی عجیب و غریب سرسرہاڈ تھی کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کی آنکھیں جیسے ہی کھلی تو اس کی نگاہ اس سامنے شیشے پہ پڑی جو اس کے موں کے سامنے لگا تھا تو وہی پہ اس نے دیکھا وہ ایک پورا قدہ ورسائز شیشہ تھا چھوٹا ایک شیشہ لگایا جاتا ہے وہ پورا نیچے سے لے کے اوپر تک لگایا ہوا تھا شیشہ تو وہی پہ اس کی شیشے پہ نگاہ پڑی تو اس کو لگا پیچھے کوئی کھڑا ہے اور اس نے جب شیشے میں نیچے کی طرف دیکھا تو ایک انتہائی چھوٹے قد کا بونا ٹائپ ایک کھڑا تھا کالا سیاہ تھا اس کے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں تھے اس کا جسم ہی کالا سیاہ تھا کان اس کے لمبے لمبے تھے اور اس کے جو ہونٹ تھے جس طرح اونٹ کے ہونٹ لٹکے ہوتے ہیں بڑے بڑے سے بہت بڑے بڑے سے اس طرح اس کے ہونٹ بہت بڑے سے تھے اور لٹکے ہوئے تھے اور آنکھیں اس کی بلکل چھوٹی چھوٹی سی تھی جیسے نظر ہی نہ آ رہی ہو لگتا ہی نہیں تھا اس کی کوئی آنکھیں تھے بس نشان سے بنے ہوئے تھے کان بہت باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اس بچے کی جیسے ہی اس پہ نگاہ پڑی تو اس کے موں سے ایک بھیانس کی چیخ نکلی اور وہیں پہ گر گیا خوف کے عالم میں اس خوف کو اس چیخ کو فیملی نے سنا اور بھاگتے ہوئے وہ لوگ بھی باہر آ گئے اس کو ہوش ملایا گیا اور اسے پوچھا گیا کیا ہوا ہے تو اس نے جب واقعہ بتایا کہ میں نے ایک ایسے بھیانک مخلوق کو دیکھا ہے جس کا قد دو سے ڈھائی فڈ تھا اتنے بڑے بڑے کان اتنے بڑے بڑے ہونٹ اور چھوٹی چھوٹی اس کی آنکھیں تھیں کالا سیاہ تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا باپ نے کہا تم نے یقینا نیند میں ہو گئے اور تمہارا وہم ہے نیند میں تم نے کچھ اس طرح کا دیکھ لیا ہے کوئی ایسی بات نہیں باپ نے دلاسہ دیا ماں نے بھی بچے کو سنبھالا اور اس کو لے کے اندر چلے گئے اب اس فیملی نے یہاں پہ رہنا تو شروع کر دیا تھا لیکن بیٹیاں ایک اوپر کھڑے ہوئے شخص کو جس کا قد جن کو دیکھ چکی تھی لیکن وہ ماں کو اس نے نہیں بتا رہی تھی کہ ماں پہلے ہی بیمار ہے ماں پریشان نہ ہو بیٹا پہلے ہی چھت پہ کسی کے آواز سن چکے تھے اور اب یہ واقعہ بھی ہو گیا تھا ماں خود اس ششو پنج میں تھی جس کی پٹیاں اس نے کھولی تھی وہ کوئی خواب تھا یہ حقیقت میں کیونکہ ہاتھوں نے لمس ان پٹیوں کا محسوس کیا تھا ماں ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے وہ اس گھر میں تو آ گئی تھی اس کو اپنے بچوں کی فکر بھی تھی لیکن وہ چاہتی یہی تھی کہ بچوں کو پہلے ہی انہی حالات انہی پریشانیاں انہی مخلوق کی وجہ سے اس گھر کو چھوڑ کے میں یہاں لے کے آئی ہوں پھر آپ اس مخلوق سے آمنہ سامنا ہو رہا ہے بچہ رات کو ڈر چکا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس مخلوق سے لڑنا ہے مجھے مقابلہ کرنا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم اس گھر کو چھوڑ کے ایک نئے گھر میں شفٹ ہو اور وہاں پہ پھر ہی ہمارے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں تو کیا اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا تو بہتر یہی ہے کہ مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے مجھے اس سے ڈرنا نہیں ہے اس کا سامنا کرنا ہے یہ ایک باہمت بہت ہی بہادر عورت تو کر سکتی ہے ورنہ کوئی بھی عورت اس طرح کے واقعات جس کے ساتھ ہو رہے ہوں جس کے بچے کے ساتھ ہو رہے ہوں جس کی زندگی پریشانیوں میں گرتی جا رہی ہو وہ مقابلہ نہیں کر سکتی کچھ راتیں سکون سے گزری پھر ایک رات چیخ سنائی دی ابھی وہ چیخ پہ اٹھے ہی تھے میاں بیوی کہ بچی ایک بھاگتی ہوئی بیٹھی آئی اور آ کے فوراں ماں سے کہا ماں جلدی سے آئیے ماں بھاگتی ہوئی بیٹی کے روم میں گئی تو دیکھا بیٹی ایسے خوف کے عالم میں ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں اور وہ کانپ رہی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن پہ کسی ہاتھ کو اس انداز میں جکڑے ہوئے ہیں جو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی مٹھیاں اس طرح بند ہیں جو گردن سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں جیسے کوئی ہاتھ ہے جس نے اس کی گردن کو دبایا ہوا ہے اور وہ ان ہاتھوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میری گردن کو چھوڑ دو ماں فوراں بھاگتی ہوئی بیٹی کے پاس پہنچی دور سے ہی بیٹی کی یہ کنڈیشن دیکھ لی جس کی آنکھیں اس طرح کی کھلی ہیں اور کوئی کو اس کی گردن دبا رہا ہے اور بیٹی گردن کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے تو ماں نے فوری طور پہ قرآن مجید کی صورت پڑھنا شروع کی اور اس کے ہاتھوں کی گرفت جو کسی پہ مضبوط تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی جیسے وہ ہاتھ چلے گئے ہوں تو اس نے بھی اپنے ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے انچی انچی سانسیں لینی شروع کر دی ماں سمجھ گئی کہ جو بھی تھا قرآنی آیت سے چلا گیا تو ماں نے اور تلاوت کی جب بیٹی کچھ بہتر ہو گئی اٹھ کے بیٹھی تو ماں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو بیٹی نے کہا کوئی تھا جو میری گردن دبا رہا تھا مجھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے ہاتھوں پہ موجود بڑے بڑے ناخن بھی میں محسوس کر پا رہی تھی اور جب ماں نے غور سے دیکھا تو واقعی گردن کے اوپر ناخنوں کے نشان تک تھے وہ جو بھی تھا جس نے گردن دبائی تھی اس نے نشان تک گردن پہ ڈال دیئے تھے اب بات کلیر تھی ماں کو بھی یہ وہم نہیں ہے بیٹی نے کوئی سپنا نہیں دیکھا نیند میں ڈری نہیں ہے کسی نے جس نے بھی اس کی گردن دبائی ہے جس سے اس کا سانس بند تھا وہ ناخن بھی اپنے نشان چھوڑ گیا ہے ماں بیٹی کے پاس کچھ دیر بیٹھی رہی پڑتی رہی جب بیٹی سو گئی تو ماں واپس اپنے کمرے میں گئی اور ماں جو پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی میں نے لڑنا ہے اس مقلوق سے گھبرانا نہیں ہے میں نے مقابلہ کرنا ہے اب وہ اپنے آپ کو اور مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی بچوں کے باپ کام کے سسلے میں کبھی کسی شہر میں ہوتے کبھی کسی شہر میں یہاں تک کہ وہ دوسرے ملک بھی چلے جاتے تو یہ ساری ریسپانس بیلٹی بیگم کو ہی شکیلہ کو ہی سنبھالنی پڑتی گھر کو بھی چلانا ہوتا بچوں کا خیال رکھنا ہوتا بچوں کی تعلیم ہر چیز کی ذمہ داری ماں کی تھی باپ کمانے کی ذمہ داری پوری کرتا اور بیگم گھر چلانے کی ماں جو اتنی دنوں سے پریشان تھی گھر میں ایک سے ایک آئے دن واقعات ہو رہے تھے آئے دن مسئلے ہو رہے تھے وہ یقیناً خود بھی پریشان چکی تھی کیسے تھمیں گے یہ واقعات پچھلے گھر کی بھی میں نے کہانی آپ کو ریپیٹ نہیں میں کرنا چاہ رہا بہت سارے واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے اس لیے میں نے جو شروع کیا آپ کو بتایا کہ وہ آخری واقعہ تھا جو اس گھر میں اس چمگادر والا ہوا تھا اور اس ماں کے اندر حاضری ہوئی تھی اور جب اس گھر میں بھی آئے اور لگاتار اس طرح کے واقعات ہونے شروع ہو گئے تو بچے تو شاید یہ سوچ رہے تھے کہ اس گھر میں جنات ہیں لیکن ماں یہ سوچ رہی تھی نہیں وہ جو بھی ہیں جنہوں نے پچھلے گھر میں بھی ہمارا جینا حرام کیا ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کچھ رہتے ہوں لیکن وہ والے یہاں پہ بھی آگے ہیں تو ماں فیصلہ یہی کر رہی تھی کہ مجھے لڑنا ہے میں کب تک بھاگتی پھیروں گی میں جہاں جاؤں گی یہ میرے ساتھ آ جائیں گے اور ماں جب بچوں کے ساتھ بیٹھی تو اس نے بیٹے سے وہ والا واقعہ دوبارہ سنا جو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے کسی بونے کو دیکھا تھا اور بیٹی سے پوچھا جو اس کے ہاتھ دبا رہا تھا تو وہیں پہ بیٹی نے بتایا ماں ہم نے کسی کو کھڑے بھی دیکھا تھا جو چھت پہ کھڑا تھا جو تلواریں جس طرح اس طرح رگڑی جاتی ہیں آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس طرح کر رہا تھا اور وہ اس طرح لمبا چوڑا تھا تو وہیں بیٹا بھی بول پڑا ماں ہم نے آواز بھی سنی تھی اور پہلا ہی دن تھا ہم ڈر گئے تھے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے ماں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ نماز پڑھتے ہو رب کا کلام پڑھتے ہو تم مسلمان ہو الحمدللہ تمہیں کسی سے گھبرا رہے ہو کسی چیز سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس جب بھی خوف آئے تو یہ صورت پڑھ لیا کرو اور اپنے اوپر دم کر لیا کرو پریشان بلکل نہیں ہونا شکیلہ کہتی ہے میری اکثر عادت تھی جس طرح میں مختلف جگہوں پہ نماز پڑھتی تمہیں اسی طرح اوپر چھت پہ چلی جاتی اور جا کے چار پائی پہ لیٹ بھی جاتی اب یہ بات کلیئر ہو گئی تھی ہمسائیوں نے بھی دبے لفظوں میں جو کہنا چاہا تھا کھل کے کہہ دیا تھا کہ جو آپ کی چھت ہے یہ بہت ہی زیادہ ہونٹیڈ ہے اس پہ آج تک کوئی نہیں سو سکا جس نے بھی اس چھت پہ سونے کی کوشش کی ہے اس مخلوق نے اس کو اٹھا کر پھینکا ہے اس طرح ڈرایا ہے نقصان پہنچایا ہے یہاں تک کہ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کیا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دی ہے برتن توڑ دیئے ہیں کوئی نہ کوئی نقصان کر دیا ہے تو کبھی چھت پہ مت سوئیے گا پورا گھر ہی ہونٹیڈ ہے جنات سے برا ہے لیکن سب سے زیادہ جن کو غصہ آتا ہے وہ چھت پہ آتا ہے چھت پہ آپ نے نہیں جانا کوشش کریں یہ مکان چھوڑ دیں شکیلہ کی دماغ میں یہ سب باتیں تھی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی اوپر چھت کی طرف چلی گئی بچے نیچے تھے رات ہو چکی تھی تقریباً یہ کوئی نو بجے کا رات کا ٹائم تھا وہ اوپر گئی تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کہتی جب میں چھت پہ جاتی تو اس نیت سے جاتی کہ میرے پاس ہزار دانوں والی ایک تسبیح ہوتی میں اس کو گلے میں اس طرح لپیٹ بھی لیتی اور ساتھ ساتھ پڑھتی رہتی میں واگ کرتی رہی اور اس تسبیح کو پڑھتی رہی میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ جب میں نے مقابلہ کرنا ہے اس مخلوق سے ڈھننا نہیں ہے تو کب تک اس مخلوق سے بھاگوں گی میں تو مجھے اس چھت پہ جانا ہے مجھے یہی منع کیا ہے کہ اس چھت پہ نہیں جانا تو میں اس چھت پہ جاؤں گی اور اس تسبیح پہ ورد کرتے ہو اس چھت پہ جب چکا لگا رہی تو اس نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں نے کہا ہے نا کہ اس چھت پہ سونا نہیں ہے میں واگ کر رہی ہوں میں ساؤں گی اس چھت پہ میں نے اپنے بچوں کو تحفظ دینا اس مخلوق سے بھاگنا نہیں ہے کب تک بھاگوں گی اور پھر ٹہلتے ٹہلتے اس چار پائی پہ جا کے وہ لیٹ گئی ابھی شکیلہ کو چار پائی پہ لیٹے کچھ لمحے ہی گزرے تھے آج وہ آنکھیں بند کر کے نہیں لیٹی تھی کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ لیٹی تھی تو اس کو لگا تھا کہ شاید وہ نیند میں تھی نیند کے عالم میں تھی یا واقعی اس کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں کے لمز محسوس ہوا تھا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ آیا تو آج وہ آنکھیں کھول کے لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے سونا نہیں ہے چاہے نیند بھی آئے گی میں نہیں سوں گی کون ہے جو اتنا طاقتور ہے جو رب کے کلام کے آگے نہیں ڈر رہا میں اس کا مقابلہ کروں گی وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی نہیں تھی وہ آنکھیں کھول کے لیٹی ہوئی تھی کہ وہیں پہ ہی اس کے کانوں نے ایک آواز سنی یا ایسے کوئی چلتا ہوا دور سے اس کے قریب آ رہا ہے چلنے والے کا انداز اس طرح کا تھا کہ وہ پاؤں اٹھا نہیں رہا تھا گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا اور قدم بھی آہستہ آہستہ رکھ رہا تھا چلنے کی سپیڈ جو تھی وہ بہت ہی انتہائی سلو تھی لیکن وہ آواز آہستہ آہستہ شکیلہ کے قریب آتی جا رہی تھی آسمان پہ چاند تو تھا اور اس کی روشنی بھی موجود تھی وہ جو اوپر آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی جس آواز کو وہ سنتے سنتے یہ کلیر اس کے دماغ میں آ چکا تھا کہ جو بھی ہے وہ بالکل میرے قریب آ چکا ہے تو اس انداز میں تھی کہ آنے دو دل کی دھڑکن تیز تھی خوف جسم پہ تاری تھا دماغ پہ بھی خوف تاری تھا لیکن پھر بھی ایک ہمت ایک فیصلہ ایک جنون بھی تھا مقابلہ بھی کرنا ہے انسان کی فطرت ہے جب وہ ٹھان لے تو کر کے ہی گزرتا ہے لیکن یہ بھی فطرت ہے خوف بھی اس پہ تاری ہوتا ہے تو خوف کی ویسے دل کی دھڑکن بھی بہت تیز تھی لیکن کوئی تھا جو پاؤں گھسیٹتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا یہاں تک کہ وہ جو بھی تھا وہ تھا نہیں وہ تھی وہ چلتی چلتی بلکل اس کی آنکھوں کے سامنے آ کے اس انداز میں کھڑی ہو گئی جیسے وہ کہہ رہی ہو اب دیکھو نا میری طرف بہت بہادر ہو نا تمہیں منع بھی کیا ہے پھر بھی چھت پہ آ گئی ہو تو اب ذرا میری طرف بھی نگاہ اٹھا کے دیکھو اور جب شکیلہ نے اس طرف نگاہ دیکھی جس طرف وہ سامنے کھڑی تھی تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی اس کا ناک اتنا لمبا تھا جیسے چونچ کی طرح اس کا ناک تھا بال اس کے بالکل وائٹ کلر کے تھے سفید بال لیکن ایسے الجے ہوئے جیسے ان کے اندر جالا لگا ہوا ہو مٹی سے بھرے ہوئے ہو سفید بال اور وہ سر سے لے کے زمین تک اس کے بال تھے یہاں تک کہ اس نے اپنی نگاہیں نیچے گھما کے دیکھی تو وہ گچہ سا بالوں کا بنا ہوا تھا اتنے لمبے بال تھے جو سر سے لے کے پاؤں تک آ رہے تھے اور پاؤں میں گچہ بنے ہوئے تھے الجے ہوئے تھے اتنے لمبے اس کے بال تھے بہت ہی لمبی اس کی ناک تھی لیکن ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ تھی تقریباً جس طرح ایک عورت کی عمر ہو جائے ایک سو بیس تیس سال کہ اس کے جسم پر گوشت نہ ہو لیکن محسوس ہوتا ہو ہاں کوئی جلیس ہی ہے گوشت کی لیکن اصل میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے تو وہ ایک لمبے ناک والی جو ایکسٹرا لمبا ناک تھا تقریباً پانچ چھے انچ لمبا اور نیچے سے وہ کہتی ہے اس کا جو چہرہ تھا وہ ایک لمبا سا چہرہ تھا گول نہیں تھا انسان کی چہرے سے ڈبل لمبا چہرہ تھا اور اس کے نیچے یہ جو تھوڑی والا حصہ ہوتا ہے یہ چونچ سی بنی ہوئی تھی لمبی سی اس کی ناکس تھی اور عجیب و غریب سی اس کی آنکھیں تھیں بال اس کے عجیب و غریب سے تھے بلکل ایک بڑھیا سی جو اس طرح چڑیل سی بڑھیا ہوتی ہے ڈھڈیوں کا ڈھانچہ اس کی جو آنکھیں تھے ان کے اندر کوئی بھی کلر نہیں تھا وہ گڑھے پڑے ہوئے تھے اندر کچھ بھی نہیں تھا آنکھیں اپنی جگہ پہ موجود تھی لیکن اندر والی جو جگہیں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ خالی تھا لمبی سی چونچ اور ہڈیوں کا ڈھانچہ اتنی وہ خوفناک تھی وہ کہتی ہے کہ میں واقعی جو پہلے بھی ڈری ہوئی تھی اس ڈھانچے کو اس انتہائی خوفناک بڑھیا کو دیکھ کے میں اور ڈر گئی وہ بالکل میرے قریب آکے کھڑی تھی اس بڑھیا نے جب میرے قریب میں نے اس کو ایک دفعہ نگاہ بھر کے دیکھ لیا سر سے پاؤں تک دیکھ لیا اس کے اس مٹی سے جالے سے بھرے ہوئے بالوں کو بھی دیکھ لیا اور اس کے ہاتھوں پہ بھی میری نگاہ پڑ گی اس کے جو ہاتھ تھے وہ بہت ہی گندے میلے بڑے بڑے ناخن تھے تقریباً کوئی پانچ پانچ انچ بڑے اس کے چار سے پانچ انچ بڑے اس کے ناخن تھے جو لمبے لمبے تھے اور بڑے ہوئے تھے اس کا جو ہاتھ تھا اس پہ تین انگلیاں تھی انگوٹھا بھی تھا یہ چار انگلیاں نہیں تھی تین انگلیاں تھی اس ہاتھ میں بھی انگوٹھا تھا اور تین انگلیاں تھی اس کے ہاتھ میں نے کلیر اس طرح دیکھے کہ بڑے بڑے ناخنوں کے ساتھ تین تین انگلیوں والا ہاتھ یعنی ایک انگوٹھا اور تین انگلیاں چار نہیں تھی اور بڑے بڑے اس کے ناخن تھے اس نے میرے بالکل جب میں نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے مجھ سے کہا اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اس چھت پہ آج کے بعد کبھی نہ آنا انداز اس طرح تھا جیسے کوئی دور سے آواز آ رہی ہو کوئی پاس کھڑا نہ بول رہا ہو وہ کھڑی تو بالکل سامنے تھی لیکن اس کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی ایسا ضرور تھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے ایسا لگتا تھا یہ جو ہونٹ ہلے ہیں ان میں سے کوئی آواز آ رہی ہے اور غور کرنے پہ آواز سنائی دیتی تھی جو وہ کہہ رہی تھی کہ اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے اور آج کے بعد وہاں پہ نہ آنا میں تمہیں مار دوں گی تو ساتھی شکیلہ نے کہا ہمت کی جو وہ ڈری ہوئی تھی سہمی ہوئی تھی اب وہ ایک انسان بھی تھی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کے خوف کے عالم میں تھی ڈری ہوئی تھی کانپ رہی تھی دل کی دھرکن تیز تھی لیکن اصل میں ایک ماں بھی تو تھی جو فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے لڑنا ہے اپنے بچوں کو بچانا ہے اور جب ماں فیصلہ کر لیتی ہے تو اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتی ہے وہ ایک کمزور عورت بہادر عورت بن کے بولی یہ میرا گھر ہے تم یہاں سے جاؤ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی یہ جملہ تو اس نے ایک ہمت کر کے بول دیا تھا لیکن وہ اس کی آنکھیں اب بھی اس خوفناک بڑھیا کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس جملے کو سننے کے بعد کہ میرا گھر ہے میں نہیں جاؤں گی وہ اور خوف زیدہ کر دینے والی شکل بنا رہی تھی اس کی شکل غصے میں اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی جو پہلی ہڑیوں کا ڈھانچہ ایک عجیب و غریب سی شکل تھی وہ اب اور بھیانک سی ہوتی جا رہی تھی تو وہ چڑیل جو سامنے کھڑی تھی اس نے کہا اگر تم نہیں جاؤ گی میں تمہیں مار دوں گی یہ جملہ بولنے کی دیر تھی کہ وہ جس کے لمبے لمبے ناخن بڑے بڑے بال اور بھیانک سے چہرے کے تھی ایک قدم اور آگے بڑھی اور اس نے اپنا ہاتھ سیدھا یوں کیا گلہ دبانے کے لیے شوکیلہ بھی ٹھان چکی تھی جب مجھے میں کہانی بھیج رہی تھی تو ان کی فیلنگ ان کی وہ وائس وائس میسیج ان نے مجھے ریکارڈ کر کے بھیجا ہے تو ان کی آواز کے اندر ایک جوش میں نے سنا ہے انسان اپنی فیلنگ بتاتا ہے جس کے ساتھ گزری ہوتی ہے تو اس کی ریکارڈ کہانی کو ریکارڈ کراتے ہوئے بھی اس کے اندر وہ جوش آ جاتا ہے تو ان کی آواز میں جوش آ گیا اور مجھے وہ مخاطب کر کے بولیں کہ وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب اس نے مجھے کہا نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی تو اس کے ہاتھ یوں میرے اس طرح میری گردن کی طرف بڑے کہ مجھے لگ گیا تھا کہ یہ میری گردن دبا دے گی مجھے مار دے گی جس تنا بڑے اس کے ہاتھ ہیں اگر اس نے یہی میری گردن کے اندر چبو دیئے تو میری گردن کے آر پار ہو جائیں گے اس کے اتنے بڑے بڑے ناکن ہیں جسم نام کی ایک صرف لائن سی تھی ورنہ دھانچہ ہی دھانچہ تھا تو وہ کہتی ہے اسی لمحے میں نے پڑھا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ جو ہاتھ تھے جو بے لکل میری گردن کے قریب پہنچ گئے تھے اس نے پیچھے کر لیے اور مجھے اس نے کہا آخری دفعہ کہہ رہی ہوں اٹھ کے چلی جاؤ اور اب نہ پڑھنا ورنہ میں تمہیں ابھی گردن دبا کے مار دوں گی اس دفعہ لہجہ ایسا تھا کہ آخری وارننگ تھی کہ اب حرکت نہ کرنا نہ پڑھنا بلکہ اٹھ کے چلی جاؤ نہیں تو میں مار دوں گی وہ کہتی ہے ان کا اس وقت اس کا لہجہ ایسے ہو گیا تھا کہ ایک لمحے میں میری گردن کو دھبوچ لے گی اور وہ کہتی ہے جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو اسی لمحے میں نے دوبارہ پڑھنے کے لیے ابھی ہونٹ ہلانے کی کوشش کی تھی کہ اس نے تیزی کے ساتھ وہ ہاتھ میری گردن کے گرد ڈال دی ہے میں ابھی پڑھ نہیں سکی تھی میرے عوض بللہ اور بسم اللہ پڑھنے پہ جس کے ہاتھ جو گردن کے قریب پہنچ چکے تھے وہ واپس اس نے کھینچ لیے تھے تو اس نے جلدی سے کہا اٹھ کے نکل جاؤ اس کو شدید غصہ آ چکا تھا ایکسٹریم لیول پہ اٹھ کے چلی جاؤ نہیں تو اب میں تمہیں مار دوں گی اور جو میں نے دوبارہ پڑھنے کی نیت کی تو اس کے ہاتھ فوراں میری گردن کے پھیل گئے سکیلہ کہتی ہے میں بھی شاید اس لمحے کے لیے تیار ہو چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہ تھا مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے مجھے اپنے گھر کو بچانا ہے اس مخلوق سے جان چڑوانی ہے کہتی ہے میں اتنا فیصلہ کر چکی تھی اللہ نے میرے اندر ایسی ہمت دی میں اتنی وظائف کر رہی تھی ان دنوں میں اتنی تسبیحات کر رہی تھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے اندر ہمت دے میرے اندر طاقہ دے میں اس کا مقابلہ کر سکوں کہ اسی لمحے جب اس نے میری گردن کو دبایا تو میں نے اسی لمحے اپنے دانتوں سے اس کے انگوٹھے کو پکڑ لیا اس کے ہاتھ جیسے ہی میری گردن کے قریب پہنچنے لگے تو ایک انگوٹھے کو میں نے فوراً اپنے دانتوں میں پکڑ لیا اور اتنی زور سے کاتا میں نے اس بڑھیا کے اس انگوٹھے کو اتنی زور سے کاتا کہ اس نے چیخ ماری اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو اس کا جو انگوٹھا تھا جو میرے موہ میں رہ گیا اور اس کا ہاتھ پیچھے چلا گیا شاید ان ہڈیوں میں انگوٹھوں میں اتنی ہمت طاقت نہیں تھی کہ جو میں نے زور سے پکڑا ہوا تھا شاید وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ میرے اس طرح جب میں نے اس کو کاتا اور اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے سے کھینچا تو اس کا انگوٹھا میرے موہ میں رہ گیا اور اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف چلا گیا اور اسی لمحے میں نے جو اس ہاتھ کے اندر سے نکلتی ہوئی دیکھی تو وہ خون نہیں تھا وہ سبز رنگ کا کوئی مادہ تھا جو اس کے اندر سے نکل رہا تھا لیس دار کوئی عجیب سا سبز کلر کا ییلو ٹون میں دردہ ملتا ہوا ایک عجیب سا اس کا ایک کلر سا سب سے ملتا جلتا اس کے انگوٹھے والی جگہ سے نکل رہا تھا وہ چیخیں مار رہی تھی اور جو باقی انگوٹھا میرے موہ میں تھا میں نے فوری طور پر اس کو پھینکا تھوکا اور مجھے ایک ہوش تھا کہ میں نے رب کا کلام پڑھنا ہے اور میں نے جلدی سے پڑھنا شروع کر دیا اور جتنا میں تیز تیز اونچا اونچا پڑھ سکتی تھی میں کلام پڑھتی گئی اور میں اس کی چیخوں کو بھی ساتھ ساتھ سن رہی تھی جس نے ہاتھ جلدی سے چھڑوایا تھا میرے کاٹنے پر جس کا انگوٹھا ٹوٹ گیا تھا کچھ دور تک سامنے میرے گئی اور غائب ہو گئی میں مسلسل پڑھتی رہی جب وہ غائب ہو گئی کچھ دیر مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ واپس نہیں آئی گی میں ایک دم سے اٹھی پانی کی بوٹل جو چار پائی کے ساتھ عموماً میں رکھتی تھی پیتی رہتی تھی وہ میں نے اٹھائی اور کوئی دس پندرہ دفعہ میں نے بار 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 کلیاں کی اور مو کا ذائقہ جو عجیب کڑوا ہو چکا تھا عجیب و غریب سا کڑواہار تھی کیونکہ وہ لیزدار مادہ میرے موں کو ٹیچ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ میرے موں میں صرف انگوٹھا تھا لیکن پھر بھی میرے موں کا ذائقہ اتنا کڑوا ہو گیا تھا کہ میں نے دس پندرہ دفعہ وہ کہتی ہیں پوری بوٹل کے ساتھ بڑی جو بوٹل تھی پانی کی وہ میں نے کلیاں کر کر کے ختم کی لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں آیا اور اٹھ کے میں نیچے گئی اور جا کے پھر میں نے دوبارہ سے کلیاں کی لیکن ایک بات اب تیہ ہو چکی تھی اس واقعے کے بعد میرے اندر ایک ہمت بھی آ گئی تھی کہ رب کا کلام میرے پاس ایک ایسا ہے میں ڈروں تو کیوں ڈروں مجھے اس مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اب میں نے تہیہ کا علیہ تھا کہ یا میرے مالک میرے اندر تو نے ہمت دی تھی تیرے کلام کی وجہ سے میں نے اس کا مقابلہ کیا اتنی بھیانک سی چیز جو میرے سامنے کھڑی تھی میں عام زندگی میں دیکھتی تو شاید بہوش ہو جاتی لیکن اپنے بچوں کے لیے میں نے ہمت پیدا کی اور رب کے کلام کی وجہ سے میں نے اس کا مقابلہ کیا یہ بہت بڑی بات تھی کہ میں نے اس کے انگوٹھے کو کاتا تھا لیکن اب میں اللہ سے اور طاقت مانگ رہی تھی میرے مالک شاید یہ مخلوق میرے اوپر پھر سے حملہ کرے تو میرے اندر اتنی طاقت عطا کر میرے اندر اتنی ہمت عطا کر کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں میری تسبیحات جو ہر نماز کے بعد میں پڑتی اب میں نے ڈبل پڑھنی شروع کر دی اور رب سے مانگنا شروع کر دیا تاکہ معاملہ حل ہو پھر کوئی پرابلم نہ ہو پھر کوئی مسئلہ نہ ہو گھر کے اندر اب بھی واقعات ہو رہے تھے لیکن اتنے زیادہ یا اتنے بڑے نہیں ہو رہے تھے جس طرح میرے ساتھ ہوا تھا لیکن اب ایک شیڈول میرا بن چکا تھا کہ اسی چھت پہ ہی میں نے جانا ہے اسی چھت پہ ہی چار پائی پہ لیٹنا ہے اور جان کے لیٹنا ہے اس مخلوق کو دکھانے کے لیے کہ تم نے مجھے منع کیا ہے آؤ میں لیٹی ہوں کچھ ٹائم بھی گزر چکا تھا اس گھر کے اندر تو ایک بات اور جو دیکھنے میں آئی ہمسائے بھی اب جو پہلے ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے اب وہ بھی اپنی چھتوں پہ آنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ دیکھتے تھے میرے بچے میں چھت پہ اکثر آئے ہوتے ہیں تو ایک بات ان کے دل سے خوف نکل گیا تھا کہ اگر یہ اب چھت پہ آ گیا ہیں تو حالات بہتر ہو گئے ہیں اب وہ بھی کبھی کبھی اپنی چھتوں پہ نظر آنے شروع ہوتے جس سے مجھے اندادہ ہو گیا ان کے دلوں میں بھی تھوڑا سا خوف کم ہو رہا ہے ختم نہیں ہوا پھر جو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا غصے میں مجھے کہا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تو یہ آواز اس واشروم سے آئی تھی جو اصل میں سٹور بن چکا تھا جس کے اندر ٹوٹی ہوئی کوئی کرسیاں پڑی تھی لکڑیاں پڑی ہوئی تھی جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا باہر چاند کی روشنی تھی رات کا ٹائم تھا سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن اس کمرے کے اندر گھپ اندھیرہ تھا اس گھپ اندھیرے کے اندر کوئی تھا جو غصے میں دھاڑا تھا اور بولا تھا نکل جاؤ یہاں سے لیکن وہ باہر نہیں آیا تھا میں پھر بھی اس چھت پہ ٹہلتی رہی تسبیح کرتی رہی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کافی دیر جب میں رکنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا تو میں وہیں پہ سو بھی گئی اور مجھے نید بھی آ گئی لیکن اس کے بعد ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ اس واقعہ نے مجھے بھی ہلا کے رکھ دیا اب بچوں کی محلوں والوں کے ساتھ دعا سلام بھی اچھی ہو گئی تھی محلے والوں نے اب کہنا بھی شروع کر دیا تھا جو اب پوچھتے بھی تھے اب بغیدہ اب لوگوں کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوتا تو بچے کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اگر میں نے بچوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ تمہارے پاس اللہ کا کلام ہے تم نماز پڑھتے ہو بیٹا کیوں ڈرتے ہو ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے مت ڈرنا اور کبھی کوئی پوچھے تو ان کو کہہ دینا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا ہی ہوا جب بھی وہ بات کرتے ہیں محلے والے تو میرے بیٹے میری بیٹیاں کہتی ہیں نہیں ہمیں نے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کام تو سکون سے رہ رہے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ حیران بھی ہوتے لیکن وہ پریکٹیکلی جب دیکھتے ہیں کہ واقعی بچے چھت پہ بھی بیٹے ہیں پہ نہیں جا پائے تھے اس گھر کی ویسے اب وہ بھی اپنے چھتوں پہ آ رہے تھے محل بہت اچھا ہو گیا تھا میں بھی بہت ریلیکس ہو گی تھی کہ جو مخلوق بھی ہے اوپر چھت پہ جا کے تسبیح پڑھنے سے اور میں ہر وقت جو ایک کام کرتی تھی وہ یہ تھا کہ میں جب بھی ورد کرتی تسبیح کرتی نماز کے بعد تو اپنے بچوں پہ دم کرتی اپنے گھر کے ہر کونے میں جا کے دم کرتی یہ میں نے ایک روٹین سی بنا لی تھی کہ کوشش کرتی صبح اور شام نماز کے بعد تسبیح جب مکمل ہو جاتی تو اوپر بھی پورے چھت پہ نیچے بھی ہر کونے میں میں دم کرتی سورہ مضمل پڑتی سورہ یاسین پڑتی سب بہت ساری چیزوں نے مجھے بتائی کہ یہ پڑھ پہ یہ یہ پڑھ کے میں دم کرتی وہ کہتی ہے ایک شام ایسا ہوا میں نے نماز پڑھی مغرب کی اور مغرب کی نماز پڑھ کے میں اوپر چھت پہ چلی گئی کچھ دیر میں ٹہلتی رہی تسبیح کرتی رہی کافی دیر وہاں پہ رکی رہی یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا آج چاند نکلا ہوا تھا شاید جوبن پہ تھا تیرمی چودمی کا چاند تھا کہ پوری چھت چاند کی روشنی کی ویسے روشن تھی میں نے کوئی لائٹ نہیں جلائی ہوئی تھی چاند کی روشنی ہی تھی جو اوپر پڑھ رہی تھی اور میں کافی دیر تسبیح کرتی رہی یہاں تک کہ جب عشاء کا ٹائم ہو گیا تو میں وضوح میں تھی مسلح بچھایا اور میں نے عشاء کی نماز پڑھی جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو وہیں چوکڑی مار کے اسی مسلح پہ بیٹھ گئی کہ میں اپنی تسبیح مکمل کر سکوں انسان بہت سارے انسان جب قرآن مجید پڑھتے ہیں مجھے بھی یاد ہے میں بھی بچپن میں جب قرآن مجید پڑھتا تھا تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم لوگ ایسے ہلتے تھے پڑھ بھی رہے ہوتے تھے ہوئی بھی رہے ہوتے تھے تو شکیلہ کہتی ہے کہ اس دن چوکڑی مار کے میں بیٹھی اور میں تسبیح پڑھنی میں نے شروع کر دی اور میں نے ساتھ ساتھ ہلنا بھی شروع کر دیا رات کا ٹائم عشاء کا ٹائم ہر طرف خاموشی تھی اس چھت پہ صرف میں تھی یا اگر کوئی تھا تو وہ مخلوق تھی جو آنکھوں کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کے اردگرد موجود ہوتی ہے اس مسلح پہ ایک بڑی سی تسبیح لے کے میں بیٹھی ہوئی تھی جس کے ہزار دانے تھے اور ان دانوں کو میں پڑھتی جا رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ ہل بھی رہی تھی جب میں جنون میں پڑھتی تھی ایک عقیدت سے پڑھتی تھی بہت زیادہ گہرائی میں جا کے پڑھتی تھی ایک اللہ کے ساتھ لگاؤ لگا کے پڑھتی تھی تو ایک میرے اوپر وجد ساتاری ہوتا ایک جنون ساتاری ہوتا تو اس وقت میرے اوپر شاید جنون ساتا تھا ایک وجد ساتاری تھا میں پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ایسے مسلسل ہل رہی تھی تسبیح کے دنیں پڑتی جا رہی تھی اور ہل رہی تھی رات کی خاموشی اور ایک ایسی چھت جہاں پہ اس مخلوق کا بسیرہ ہے جہاں پہ ایک ممی پٹیوں میں لپٹی ہوئی آپ کے سامنے آ چکی ہے اب آپ کو یقین آ چکا ہے اس بڑھیا چڑیل کو دیکھنے کے بعد وہ واقعہ بھی وہم نہیں تھا وہ نید میں نہیں تھا وہ آپ کے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد جو نظارہ تھا وہ ایک ایسی چڑیل ایک ایسی بڑھیا بھی جو سامنے آئی تھی جس کا اپنے انگوٹھا تک کاتا تھا اس واقعہ کے بعد تو وہم و گمان یہ شک کی گجائش ہی نہیں تھی کہ وہ بات نید میں ہوئی تھی وہ بھی حقیقت میں ہوئی تھی جو اپنے پٹیاں کولی تھی اور جو بولا تھا غصے میں دھاڑا تھا اس بات روم سے وہ بھی شاید وہیں ارد گرد کہیں موجود تھا جہاں رات کی اس تاریکی میں ایک عورت چھت پہ بیٹھی ہلے جا رہی تھی اور جنون میں اللہ کا ورد کیا جا رہی تھی تسبیح کیا جا رہی تھی وہیں پہ تسبیح کرتے کرتے کہ اچانک اس کے کانوں نے کچھ ایک آواز سے سنی جیسے کوئی مخاطب کرنے کے لیے کسی چیز کو اٹھا کے پھینکتا ہے رازمی بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح پھینکا جاتا ہے تو یہ مخاطب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اپنی طرح توجہ دلانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اور اس لمحے بھی کسی چیز کو اٹھا کے اس طرح پیچھے پھینکا گیا اس کے پیچھے جیسے کسی نے توجہ دلائی ہو مڑ کے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا لیکن جو بھی تھا اس وجد سے اس کیفیت سے وہ نکال کے لے آیا تھا جو اپنی کیفیت میں مست ہو کہ جو عورت پڑھ رہی تھی رب کا ذکر کر رہی تھی اس چیز کے گرنے کی وجہ سے اس کا وہ جو ایک سلسلہ بنا ہوا تھا وہ ٹوٹا اور اس کے کان اس کا جسم ایسے جھٹکا لیا کہ کیا ہوا ہے مڑ کے دیکھا پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب ایک بات ذہن میں آگئی آج پھر کوئی شرارت کرنے آیا ہے بچے تو نہیں آئے بچے تو نیچے ہیں اور اوپر اگر بچے آتے تو آتے ہی ماں کو مخاطب کرتے نظر آ جاتا کوئی کھڑا ہوا تو پھر کس نے یہ مخاطب کیا ہے کہ آج پھر کوئی مجھ سے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہے اپنا آپ دکھانا چاہ رہا ہے یہ سوچنا ہی تھا کہ اب وہ پڑ تو رہی تھی وہ کہتی ہے میں ہل بھی رہی تھی پڑ بھی رہی تھی لیکن دھیان اب پیشے کی طرف چلا گیا تھا کیونکہ جب میں آئی تھی بیٹھی تھی تسبیح کرنا شروع کر دی نمات پڑھنا شروع کر دی اس وقت تک دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ کافی دنوں سے کچھ بھی گھر میں اس طرح کا نہیں ہوا تھا لیکن جب میں وجد میں چلی گئی اور اس طرح پڑتی رہی اس حرکت کے بار پیچھے جس طرح کوئی چیز پھینکی گئی مجھے لگا آج پھر سے حرکت کی گئی ہے اتنے دن جو سکون رہا تھا آج پھر بے سکونی پیدا کر دی گئی ہے کہہ رہی ہم اب میں آنکھیں کھل کے بیٹھی تھی پہلے وجد میں میری آنکھیں بند ہو گئی تھی اور میں ہل رہی تھی اب میری آنکھیں کھلی تھی اور اسی طرح میں ہل رہی تھی کہ پھر سے میرے سامنے ہی بالکل ایسے جیسے پائل کسی آواز سی ہوتی ہے اس طرح پائل کسی نے اٹھا کے پھینکی ہو چھنچھن کی آواز ہوئی اور سامنے اس طرح جیسے کسی نے پائل کو پھینکا ہو ایک آواز سی پیدا ہوئی اس وقت تو میں وجد میں تھی لیکن پیچھے جس چیز کو گرایا گیا اس نے میری توجہ پیچھے کی طرف کی اب میں ایکٹیو تھی آنکھیں کھلی تھی لیکن اسی طرح ہل رہی تھی کہ میری آنکھوں نے میرے کانوں نے آنکھوں نے نہیں میرے کانوں نے ایک آواز کو سنا جیسے ایک پائل کی آواز تھی جیسے تیزی سے پائل گزری ہو یا کس نے پھینکی ہو اور جیسے ہی میں نے پائل کی طرف ایسے دیکھا تو مجھے پائل تو نظر نہ آئی صرف ایک سایہ سا نظر آیا جو میرا ہی سایہ تھا جو بیٹھا اس طرح ہل رہا تھا وہ کہتی ہیں کیونکہ میں پڑھ رہی تھی اور ایسی بیٹھے ہل رہی تھی تو میری آنکھوں نے دیکھا سامنے جو چھوٹی سی دیوار تھی تین چار فٹ کی جس طرح پردے ڈالے ہوتے ہیں چھت پہ اس پردے کے اوپر میرا سایہ تھا جو اس طرح مسلسل بیٹھا ہل رہا تھا میں ایک دم رک گئی تو وہ سایہ بھی رک گیا اور پھر میں نے ہلنا شروع کر دیا تو وہ سایہ بھی ہلنا شروع کر دیا اب ایک انسان جو پہلے چونکہ ہے کسی چیز کے گرنے پہ اور پھر پائل کسی اس کے سامنے آواز آئی ہے تو اب وہ مسلسل پائل کو دیکھنے جا رہا ہے کہاں گری ہے پائل کہاں سے وہ آواز آئی ہے تسبیح وہ اس نے نہیں روکی وہ اپنی تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسی لمحے میری آنکھوں نے کیا منظر دیکھا کہ وہ جو سایہ میرے ساتھ ساتھ ہل رہا تھا میرا ہی سایہ تھا اصل میں تو میں اس پائل جیسی چیز جس کی آواز آئی تھی اس کو سامنے ڈھونڈ رہی تھی تو نگاہ میرے اپنے سایہ پہ پڑی تھی وہی میں نے دیکھا کچھ سیکنڈ کے لیے وہ سایہ رکا ہے جبکہ میں ہل رہی ہوں اور سایہ رک سا گیا ہے تو میں بھی رک گئی ہوں یہ کیا ہوا ہے میرا وہم تھا یا میرا سایہ رکا ہے تو پھر میں نے دیکھا سایہ بھی رک گیا ہے میں نے ہلنا شروع کیا تو سایہ بھی ہلنا شروع ہو گیا لیکن اب میری توجہ سایہ کی طرف گئی تھی کیونکہ میں ہل رہی تھی سایہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا یہ کوئی تصویر یا فیلم تھوڑی تھی جس میں کوئی چیز فریز ہو جائے سایہ تو آپ کا لائٹ کی ویسے سایہ پڑھ رہا ہے میں ابھی دھوپ میں بیٹھوں ابھی میرا سایہ پڑھ رہا ہے ہاتھ کا سایہ ادھر پدری کیمرے میں آتا ہے کہ نہیں آپ کا اپنا سایہ نظر آتا ہے آپ کو شیڈو تو کہتی ہے میں نے پھر ہلنا شروع کر دیا تو پھر جس چیز کو میں اپنا وہم سمجھی تھی جب میں نے پھر ہلنا شروع کیا تو میں نے دیکھا پھر سے وہ سایہ رک گیا ہے اور میں ہل رہی ہوں سایہ میرا ہی ہے اسی انداز میں بیٹھا ہے لیکن اب سایہ دوسری دفعہ رکا ہوا ہے پہلے تو کچھ سیکنڈ کے لیے رکا تھا اب رک چکا ہے اور میں ہل رہی ہوں اور پھر ایسے ہی ہوا آہستہ آہستہ میں بھی رک گئی سایہ تو پہلے ہی رکا ہوا تھا اور جب میں رک گئی تو میں نے اپنا ہاتھ ایسے کیا تو میرے ہی سایہ نے اسی طرح ہاتھ کیا میں نے ہاتھ واپس کیا تو وہ ہاتھ واپس ایسے آیا پھر میں نے اس سایہ کا اپنا ہاتھ ایسے کیا اور جب ایسے واپس کیا تو وہ ہاتھ بھی ایسے واپس آیا پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کیا تو بلکل وہ سایہ میری طرح اسی طرح ہی کر رہا تھا تو پھر میں اس بات پہ حیران تھی اور چونک گئی تو پھر یہ دو دفعہ جو میری آنکھوں نے منظر دیکھا ہے پہلی دفعہ اس کا رکنا کچھ سیکنڈ اس کے لیے اور دوسری دفعہ تو وہ کافی ٹائم رکا رہا یہاں تک کہ مجھے چونک کے رکنا پڑا تو پھر یہ کیا ہے یہ تو میرا اپنا ہی سایہ ہے جو اس وقت موو کر رہا ہے یہ کیا ہے کہتی ہے میں نے پھر ہلنا شروع کر دیا تو سائے نے میرا ہی سایہ میں نے پھر سے ہلنا شروع کر دیا سائے نے بھی ہلنا شروع کر دیا اب میری توجہ مسلسل اس سائے کی طرف تھی شاید میں اپنی تصویب بھی پڑھ رہی تھی اور آگے پیچھے بھول بھی رہی تھی عجیب سا دماغ ہو رہا تھا سائے کو عجیب سی کنڈیشن میں دیکھ لیا تھا اب میں ہل رہی ہوں سائے بھی ہل رہا ہے لیکن ساتھ ہی میرا سائے ہلنا تیسری دفعہ رک گیا جب تیسری دفعہ میرا سائے ہلنا رک گیا تو میں بھی رک گئی اور مجھے امید تھی کہ اب میں ہلوں گی تو سائے بھی ہلے گا اس دفعہ بھی جب میں ہلی تو سائے نہیں ہلا میں نے ہاتھ بھی ہلایا سائے نے ہاتھ نہیں ہلایا میں نے یہ والا ہاتھ ہلایا سائے نے ہاتھ نہیں ہلایا پھر میں نے یوں یوں کیا سائے اس دفعہ مسلسل ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا میں نے ادھر ادھر مڑا میرا ہی سائے تھا مجھے سو فیصد یقین تھا لیکن سائے مومنٹ نہیں کر رہا تھا ایک جگہ پہ رک چکا تھا کہ وہیں پہ میری آنکوں نے دیکھا ایک آواز سے آئی جیسے تلوار کی آواز آتی ہے تلوار کا وار کیا جاتا ہے موویز میں اکثر اس طرح کی آواز آتی ہے شک کی ایسا آواز آئی جو کلیر ایک تلوار کی سی آواز تھی جیسے تلوار کا وار کیا گیا ہو اور میری گردن بقاعدہ طور پر کٹی اور کٹنے کے بعد یوں ہوئی اور نیچے گر گئی میں اپنی جگہ پہ موجود تھی لیکن میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا ایک آواز آئی تلوار کی اور اس کے بعد وہ گردن وہ جو سامنے سایہ بیٹھا تھا جس کی گردن میری ہی گردن تھی وہ اپنی جگہ سے ہلی جیسے کٹ گئی ہو اور اس کے بعد نیچے زمین پہ گر گئی میں نے اپنی گردن کو اس طرح کٹے ہوئے زمین پہ گرتے دیکھا تو میں عجیب سی ہو گئی یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ جو تسبیح کر رہے تھے وہ رک گئے اور میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ وہ جو میری گردن تھی جو میرا دھڑ تھا وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا گردن نیچے پڑی ہوئی تو بقاعدہ طور پہ وہ بلیک شیڈو تھا کالا سایا تھا اس میں مجھے ایسے فیل ہوا گردن میں سے کچھ ابل رہا ہے جس طرح عام انسان کی گردن کو کار دیا جائے تو اس میں سے خون کی بوندے نکلنا شروع ہو جائے گی خون بہنا شروع ہو جائے گا تو سائے کا اس وقت لال ریڈ کلر تو نہیں نظر آ سکتا خون کا لیکن وہ کہہ رہی ہے مجھے نظر آ رہا تھا کہ اندر سے کچھ نکل رہا ہے اور بہ رہا ہے بقاعدہ وہ سامنے بیٹھا وہ جو شیڈو تھا اس کی گردن نیچے گری ہوئی تھی اور اس میں سے اس طرح کچھ کر رہا تھا جو خون ہی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ نیچے کر رہا تھا وہ کہتی ہے میں ڈر گئی میری تسبیح والے ہاتھ وہیں پہ رک گئے اور ایک ایسا بھیانک منظر تھا کہ میری گردن ہی کٹ چکی ہے نیچے گری ہوئی ہے اور اس میں سے دھڑا دھر خون نکل رہا ہے اور میرا جسم پھر بھی اپنی جگہ پہ ساکت بیٹھا ہوا ہے تو کیا منظر ہوگا کسی بشر کے لیے جو رات کے اس پہر بیٹھا ہو اس چھت پہ جہاں پہ کسی جنات کا ایک کا نہیں پورے قبیلے کا بسی رہا ہو وہاں پہ وہ چڑیل بھی رہتی ہو اور آپ کی گردن کٹ چکی ہو وہ کہتی ہے کچھ لمحے کے لیے جو میرے ہاتھ رک گئے تھے میرا دھیان بٹا دیا تھا کٹی ہوئی گردن والے دھر نے جو میرا ہی سایا تھا لیکن اس مخلوق نے مجھے آج میسیج دیا تھا یہ لو تمہاری گردن ہم نے اڑا دی ہے اور اس میں سے آپ خون نکل رہا ہے وہی پہ میرا جو ہاتھ رک گیا تھا میری جو تصویح رک گئی تھی مجھے ایک دم سے ایسے لگا جیسے میرے اندر ایک ہمت سی آئی ہے میں جو گم سمسی ہو گئی تھی عجیب سی ہو گئی تھی پڑھنا بھی رک گئی تھی میرے اندر سے دوبارہ سے ایک طاقت اور ہمت پیدا ہوئی اور میں نے ایک جھٹکہ سے لیا اور ایسے لگا جیسے میں ہوش میں آگئی ہوں منظر ابھی بھی سامنے وہی تھا صرف فرق یہ آیا تھا کہ میں جو ایک بھیوشی کسی حالم میں چل گئی تھی مجسم سی ہو گئی تھی سن سی ہو گئی تھی رک گئی تھی ایسے ایک جگہ پہ سٹک سی ہو گئی تھی ایک دم سے چونکی تو دیکھا کیا منظر غائب ہو چکا ہے منظر اپنی جگہ پہ موجود تھا گردن نیچے پڑی ہوئی ہے اور اس میں سے نکل رہا ہے تو وہ کہتی ہیں میں نے فوری طور پر دوبارہ سے پڑھنے شروع کر دیا اس دفعہ میرے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ جنون میرا بڑھ چکا تھا خوف ختم ہو چکا تھا اس خوف میں میرے جنون نے ہاوی ہو گیا تھا اب میرا جنون جب ہاوی ہوا تو میں نے پھر سے پڑھنا شروع کر دیا اور اس انداز میں پڑھنا شروع کیا جس طرح انہیں لفظ قائبہ کہتا میں بھی اس بات پہرانا انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی اس وقت تو وہ انہوں نے کہتے ہیں میں نے نہیں کہا لیکن اب وہ انہوں نے کہا کہ میں کہانی میں کہہ رہی ہوں اس طرح آپ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری فیلنگ اس طرح تھی اس طرح آپ کہتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی میرا بھی انداز ہو گیا تھا میں تمہیں دیکھ لوں گی اور کہتی ہے جی میں نے جنون سے پڑھنا شروع کیا تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ گردن اپنی جگہ سے اٹھی اور واپس آ کے اس دھاڑ کے اوپر رکھی گئی اور اس کے بعد جڑ گئی اور جس طرح میں اب ہل رہی تھی جذبے کے ساتھ اب وہ سایہ پھر سے ہلنا شروع ہو گیا اور وہ ہلتا رہا ہلتا رہا ہلتا رہا اس کے بعد یہاں تک کہ پھر میں چھلانگ مار کے کھڑی ہو گئی لیکن سایہ وہیں پہ بیٹھا ہل رہا تھا میں صرف کھڑی ہوئی تھی تصویح میرے ہاتھ میں تھی اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے ورد کرتے ہوئے بغیر خوف کے بغیر گھبرائے وہ کہتی ہیں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہوئی یہاں تک کہ چلتی چلتی میں اس سایہ کے پاس پہنچ گئی کہ دیوار پہ جو سایہ پڑھ رہا ہے میں اس کے قریب جاؤں انسان جب بیٹھا ہو تو اس کا سایہ دیوار پہ پڑھ رہا ہوتا ہے میں اس وقت بیٹھا ہوں میرے ہاتھ کئی سایہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے جیسے کھڑا ہوں گا میرا سایہ بھی میرے ساتھ چل پڑے گا لیکن کمال بات تھی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو سایہ پھر بھی وہیں پہ بیٹھا ہل رہا تھا وہ کہتی ہے میں نے جوتے پہنے اور چل کے چلنا شروع ہوئی سایہ کی طرف سایہ بیٹھا ہل رہا تھا اور جب میں بالکل اس کے قریب گئی تو سایہ ایک سیکنڈ کے اندر نہ صرف غائب ہوا بلکہ وہیں پہ ایک نیا سایہ تھا جو میرا تھا اور وہ کھڑا ہوا تھا جس طرح میں کھڑی ہوئی تھی ہو گیا تھا جو میرا اب سایہ کرنٹلی اب میرا سایہ تھا لیکن کہتی ہیں حیرت کی بات یہ تھی کہ جس وقت میں اس جگہ سے اٹھی ہوں تو اس وقت وہ سایہ بیٹھا ہل رہا ہے اور جب میں کھڑی ہوئی ہوں تو میرا اس وقت میں نے غور سے دیکھا ہے میرا کوئی سایہ نہیں تھا جبکہ میرا سایہ میرا شیڈو ہونا چاہیے تھا میں کھڑی ہوئی ہوں میرا کوئی سایہ نہیں ہے میں چلتی ہوئی گئی ہوں میرا کوئی سایہ نہیں ہے جب میں اس سایہ کے قریب پہنچی ہوں تو اسی لمحے وہ جو سایہ بیٹھا بھی بھی ہل رہا تھا اس دیوار پہ وہ غائب ہوا اور اسی کی جگہ پہ ایک نیا سایہ تھا جو اب میرا سایہ آ چکا تھا وہ سٹیٹ کھڑا ہوا تھا کیونکہ پہلے نہیں تھا اب میری آنکھوں نے دیکھا وہ ایک سایہ تھا بلکل سامنے جا جو کھڑا ہوا تھا اب وہ میرا سایہ تھا تو جب میں اٹھی میں نے جوتے پہنے میں چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی تو اس وقت میرا سایہ کیوں نہیں تھا جو اب آ گیا تھا اور اس وقت وہ جو سامنے دیوار پہ تھا وہ جیسے ہی غائب ہوا اور اس کی جگہ میرا سایہ آیا تو میں نے اپنے سایہ کو دیکھنے کے لیے جان کے پوری چھت کا ایک چکا لگایا تو اب میرا سایہ مسلسل میرے ساتھ چل رہا تھا یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ اب جو چل رہا ہے یہ میرا سایہ ہے رک نہیں رہا جس طرح میں موف کر رہی ہوں اسی طرح ہی یہ میری پرچائی ہے جو چل رہی ہے موف کر رہی ہے وہ جو کچھ لمحے پہلے منظر تھا وہ سب کا سب غائب ہو گیا ہے میری آنکھوں نے جو کچھ بھی تھا وہ سچ میں تھا حقیقت میں تھا اب غائب ہو گیا ہے میری پرچائی اب میرے ساتھ چل رہی تھی فرق صرف یہ تھا کہ اب میں پڑھتی جا رہی تھی اور ہر کونے میں دم کرتی جا رہی تھی پڑھتی جا رہی تھی اور ہر کونے میں پھونک مارتی جا رہی تھی پڑھتے پڑھتے پھر میں نیچے اتری اور نیچے اترنے کے بعد پھر سے اپنے بچوں پہ ہر کمرے میں جا کے میں نے پھر سے پھونک ماری دم کیا اب پھر میرے اندر ایک ہمت ایک جذبہ آ چکا تھا اور کچھ دیر کے بعد پھر اوپر چھت پہ آئی پھر اپنے سائے کو دیکھا جو میرے ساتھ موجود تھا کافی کوشش کے باوجود جب کچھ بھی نہیں ہوا تو میں چار پائی پہ جا کے لیٹ گئی اور تصویح کرتے کرتے سو گئی وہ کہتی ہیں اس کے بعد واقعات تو اس گھر کے اندر کافی ہوئے لیکن وہ بہت ہی چھوٹے موٹے واقعات تھے کیونکہ اب میری تصویح پڑھنے کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی میرے پاس جو بھی فارق ٹائم بچتا میں اللہ کا کلام پڑھتی اور اپنے گھر کے ہر کونے میں دم کرتی یہاں تک کہ میں نے پانی پہ دم کرنا شروع کر دیا اور پانی کا چھڑکاؤ بھی شروع کر دیا تو اس کے بعد وہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات بھی تھے وہ بھی آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئے ہوتے رہے ختم نہیں ہوئے لیکن ہوتا صرف فرق یہ پڑا یہ مخلوق ہمارے سامنے نہیں آتی تھی ہمیں تنگ نہیں کر رہی تھی شاید اس گھر میں موجود تھی محسوس ہمیں ہو جاتا تھا لیکن موجود تھی ہمارے سامنے نہیں آتی تھی وہ کہتی ہیں ہم نے وہاں پہ دو دھائی سال کا ٹائم گزارا اس گھر کے اندر اور جب اس کے بعد ہم اس گھر سے شفٹ ہونے لگے تو مالک مکان بقاعدہ ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے ہمیں آفر کی تھی کہ آپ واحد ایسے لوگ ہیں جو اس گھر میں رہ گئے ہیں اتنا عرصہ گزار گئے ہیں آپ سے پہلے کوئی بھی یہاں رکنے کو تیار نہیں تھا اس کا مطلب ہے لوگوں کا وہم تھا یا خوف تھا یا کیا تھا کیونکہ آپ رہ گئے ہیں اگر جنات یہ اس طرح کے مقلوق تھی تو اس نے آپ کو تنگ کیوں نہیں کہا میری ایک خواہش ہے میں آپ کو سستی قیمت میں یہ گھر بیچنے کو تیار ہوں آپ لوگ یہ گھر خرید لیں اور وہ کہتی ہیں واقعی وہ جس پیسوں میں اتنا بڑا گھر مرگزار میں ہمیں اتنے پیسوں میں دے رہا تھا وہ واقعی بہت کم قیمت تھی وہ ہمیں دینے کو تیار ہو گیا تھا اب محلے والے بھی اپنی چھتوں میں سونا شروع ہو گئے تھے ہماری دیکھا دیکھئے اب میرے بچے بھی چھت پر سوتے تھے میں بھی چھت پر سوتی تھی اور کبھی شہر آتے تھے گرمیوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ سو جاتے تھے لیکن محلے کے اندر بھی اس گھر کا خوف کافی ختم ہو گیا تھا اور دوبارہ وہ مریم خاتون جو پھولوں کے گملے لینے کے لیے آئی تھی شروع شروع میں وہ بھی اس گھر میں آئی اور مجھے اس نے آ کے کہا واقعی تم کیسے یہاں پہ گزار گئی ہو یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کا کلام سب سے بڑی طاقت ہے انسان ہمت کر لے تو ان جنات کا مقابلہ کر سکتا ہے اور محلے والوں کے ساتھ بھی دعا سلام بہت اچھی ہو گئی تھی اور وہ سب یہ کہتے تھے کہ واقعی آپ لوگ رہ گئے ہیں آپ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا جو یہاں پہ ٹک سکتا ہم نے کسی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ اس گھر میں جنات ہیں ہم تو چپی رہتے تھے اور یہ صرف دیکھتے تھے کون ہے جو زیادہ عرصہ اس گھر میں ٹکے گا اور ہم دیکھتے تھے دوسرے تیسرے دن ہفتے کے بعد لوگ شفٹ ہو جاتے ہم نے کبھی کسی کو نہیں کیا بعض وقت ہوتا ہے کہ کوئی آ کے رہنا شروع کرتا ہے تو آپ پہلے اس کے دماغ میں وہم ڈال دیں یہ تو جنات والا گھر ہے یہ تو ہونٹیڈ ہے وہ ڈر جائے گا تو محلے داروں نے کہا محلے والوں نے کہا ہم نے کبھی کسی کو نہیں یہ بات کہی کہ یہ گھر ہونٹیڈیا کچھ ہے ہم تو اپنے کام سے کام رکھتے ہم خود دیکھتے کہ اگلا ہفتے کے اندر بھاگ گیا ہے جو بھی آتے چلے جاتے آپ کی ہمت ہے تو مالک مکان نے کافی ہمیں آفر کی کہ وہ آپ گھر پرچیز کر لیں لیکن ہم نے وہ گھر نہیں لیا میرے شوہر نے کہا ہمیں اپنا گھر بنانا ہے خود سے گھر بنانا ہے یہ والا نہیں لینا ہم اپنی مرضی کا گھر بنائیں گے تو اس کے بعد کہتے ہیں جو ہم نے دھائی سال گزارا وہاں پہ بڑا زبردست گزارا ان کے بھائی کی بھی ایک کہانی مجھے آئی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ ایک واقعہ گزر میں نے سنی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ بھی پروگرام میں شامل کروں تو یہ سچی کہانی تھی شکیلہ کی اور ان کے بچوں کی جو ان کے ساتھ وہاں پہ ہوئی اس کہانی میں آخری بات میں اپنی طرف سے ضرور کرنا چاہوں گا سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوتا ہوں وہ ہے یقین کامل توقل جب آپ قرآن مجید پہ اللہ کے کلام پہ اتنا یقین کامل بنا لیں تو کوئی بھی مخلوق چاہے کچھ بھی ہو آپ اس سے لڑ سکتے شرط یہ ہے یقین کامل ہو اور توقل ہو آپ کو اللہ کی ذات پہ آپ کے برے میں کون کیا کہتا ہے اس کی پرواہ مت کریں یہ جناعت والا گھر ہے چھوڑ دیں کہتے رہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے جب آپ تھان لیں گے تو آپ کر کے دکھائیں گے اور انہیں کر کے دکھایا یہ ایک سچی کہانی تھی جو انہوں نے مجھے بھیجی اور میں نے انہی کی کوشش کی زبانی آپ کو سنایا آپ بھی اپنی مجھے کہانی بھیجیے اور انشاءاللہ ان کی جو دوسری کہانی ہے وہ بھی میں پروگرام میں شامل کروں گا کہانی بھیجنے کا طریقہ ہے وہ سن لیں آچہ بہت سارے لوگوں نے روحانیت کے حوالے سے مجھے جو سوال بھیجے ہوئے میں ابھی واپس جاننے لگا ہوں لہور انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا آپ کو پروگرام میں جس طرح پہلے جواب دیتا تھا ابھی بھی آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ روحانیت کے حوالے پروگرام میں لیکن لہور ابھی جاننے لگا ہوں اس کے بعد تو آپ لوگ بھی مجھے اپنی کہانی بھیجیے کہانی بھیجنے کا سمپل سا طریقہ ہے میرا ویڈس اپ کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تھری ون تھری ڈبل سکس ٹریپل فائی ڈبل زیرو یہ میرا ویڈس اپ کا نمبر ہے اس پہ مجھے آپ وائس میسج میں ریکارڈ کر کے کہانی بھیجیں یا لکھ کے بھیجیں لیکن لازمی آپ نے لکھنا ہے پوری کہانی بھیجنے کے بعد لازم لائن سٹوری لکھنی ہے اور اگر وائس میسج کریں گے تو آپ نے ڈبلیٹ نہیں کرنا اس وائس میسج کو جب تک آپ کی کہانی پروگرام میں شامل نہ ہو جائے ان کی بھی یہ کہانی ڈبلیٹ ہو گئی تھی تو ان کو میں نے میسج کیا دوبارہ سے سینڈ کریں تو ان کے پاس فائل پڑی تھی تو انہوں نے مجھے دوبارہ سے بھیج دی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ہم نے فائل ڈبلیٹ کر دی تو پھر وہ کہانی پروگرام میں شامل نہیں ہوتی وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے فائل وائس میسج کا میسج بھیجا ہوا ہے فائل بنا کے لیکن بعد میں اگر انہوں نے خود سے ڈبلیٹ کر دی ہے تو میں ان کی کہانی کو پروگرام میں مجبوراً شامل نہیں کر سکتا اس لیے آپ نے اس فائل کو ڈبلیٹ نہیں کرنا آج کی کہانی سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھنے والے کو نہ صرف ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے بلکہ آپ سب پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص ہو اپنے دیر سرہ خیال رکھئے گا خدا حافظ